بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تاربنکل تاربنکل ایک ایسا پھوڑا ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے سائز میں بڑا ہوتا ہے درد کرتا ہے اور وہ ایک جھنڈ کی صورت میں جلد کی نچلی تیہ میں بہت سارے پھوڑے ایک دوسرے کے ذات جڑے ہوتے ہیں اسے فرنکل بھی کہتے ہیں اور یہ موسٹلی ہیر فولیکلز کے بالوں کی جڑ میں ہوتے ہیں اور ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں پاس طور پر جس طرح رانے ہیں بٹکس ہیں جہاں پہ گوشت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر یہ زیادہ ہوتے ہیں گردن ہے بغل ہے یہاں پہ یہ کاربنکل جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا سائز جس طرح میں بتا رہا ہوں بڑا ہوتا ہے درد ہوتی ہے سرخی زیادہ ہوتا ہے میں یاد رکھے کہ پیپ ہوتی ہے زیادہ اور یہ پیپ اس لیے ہوتی ہے کہ جب اس کا سائز بڑا ہوتا ہے تو یہ آلموس جو سرکولیشن ہے بلڈ کی وہ روک دیتا ہے جب بلڈ کی سرکولیشن رکتی ہے تو وہاں پہ بہت سارے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں خاص طور پر ہمارے ایمینوٹی سیل وائٹ بلڈ سیل جن کو ہم کہتے ہیں تو وہاں پہ جو وائٹ بلڈ سیل ڈیتھ ہو جاتی جن کی اور پیچھے سے آنے والے نئے سیل یہ مل کر وہاں پہ انفیکشن پیدا کرتے ہیں اور وہاں پہ سکن جو ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ اوپر والے حصے میں جلد کے اوپر والے سطح پر جلد الگ نظر آتی ہے پھٹی ہوئی اور کھوڑا جو ہے نہ وہ الگ نظر آتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ انفیکشن اور پیپ پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے جات رکھیں کہ یہ کاربنکل یہ متعدی بھی ہوتے ہیں یہ ایک سے دوسرے شخص کو لگتے ہیں اور اس کی ایک ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جہاں پر سکن کے اوپر ہوتے ہیں ان کی پیپ اور ان کے اندر سے نکلنے والا مادہ سکن کے جس حصے میں بھی لگتا ہے وہاں پر بھی کاربنکل بننا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایسی صورتحال کہ جہاں کوئی دوسرا بندہ تچ کر دے کسی کھانے والے برطن کو کسی کے اترے ہوئے کپڑے پہننے والے شخص کو یا کسی بھی باڈی کونٹیکٹ سے اس کی جو سیکریشن ہے جو پیپ ہے وہ اگر دوسرے شخص کو لگ جائے تو یہ پرنٹیجیس ہو جاتا ہے یہ متعدی ہو جاتا ہے دوسرے شخص کو بھی لگ سکتا ہے یاد رکھیں جو شخص ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کاربنکل کی اس کاربنکل کے ٹھیک ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے کہ اس میں سے پہلے پس نکالیں جب پس پوری گرین ہو جائے تو پھر اس کو ڈرائی کرنے کے لیے میڈیسن دے اگر پس اندر ہی رہے گی یہ ٹائم بہت زیادہ لے گی اور وہاں پہ بنا ہوا نشان کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے اس فیکٹر کیا ہیں موٹاپا بڑھاپا جو لوگ بڑھتی ہوئی عمر میں خاص طور پر ہائی جن کا خیال نہیں رکھتے ایسے لوگ جو جھنڈ کی صورت میں رہتے ہیں شوگر جن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے جگر کی مختلف بیماریاں اور اگر آل ریڈی کو سکن کی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری چل رہی ہے جس سے سکن بیریئر جو ہے وہ بھیک ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھے کاربنکل بہت زیادہ ہونے شروع جاتے ہیں گردوں کے مختلف بیماریاں ہیں جہاں پر بلڈ پوری طرح سے پیوری فائی ہو کے نہیں نکلتا اور بہت ساری کاسٹس بلڈ کے اندر شامل ہوتی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے تو وہی کاسٹ پھر سرکولیٹ ہوتی ہوتی وہ جسم کی کسی بھی حصے میں اگر رکاوٹ پیدا کر دیں تو وہاں پر بھی کاربنکل جانا وہ بتا شروع ہو جاتے ہیں یہ موصلی مختلف بیماریوں سے متاثرہ شخص کو غیر ہائیجینک کنڈیشن میں رہنے والے لوگوں کو لیکن بعض اوقات یہ صحت مند لوگوں کو بھی نکل آتے ہیں اور اس میں کون سے لوگ شامل ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو تنگ جگہوں پہ رہتے ہیں اور ہوسٹل میں رہنے والے بچے لڑکیاں لڑکے کوئی بھی شخص یا جو فلیٹ سسٹم میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کوئی ہوا کا گزر نہیں ہوتا دھوپ نہیں ہے یا ہائیجین نہیں ہے وہاں پہ زیادہ ہوں پہ صفائی سترائی کا نظام نہیں ہے ایسے لوگ ہمیشہ کاربنگگل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف میں نے بارہ دفعہ ایک بات آپ کو کہی ہے کہ ہومیپیتھی کیونکہ ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہے اور اس کی پروونگ کیونکہ انسانوں پر ہوئی ہوئی ہے اس لیے بہت ساری میڈیسن میں بہت سارے ایسی علامات ہوتی ہیں جو آلموس مکس ہوتی ہیں اور ہر آرگن کے حوالے سے ہوتی ہیں آج ہم بات کریں گے انتھریکسینم کی انتھریکسینم بہت اکمال کی میڈیسن ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑی اگریسیو لوگ ہوتی ہے کاربنگگل بننے والے کی اس میں بڑی تیزی کے ساتھ پیپ پیدا ہوتی ہے اور پیپ کے ساتھ ساتھ جلد اور اپر لیول اور انٹرنل لیول الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اوپر سے جلد بھٹنا شروع ہو جاتی ہے جلد میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اڈیما ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ اور یہ مزید اگریسیو جب ہوتا ہے تو وہاں پہ بلیکنس آنی شروع ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ گینگریم بننا شروع ہو جاتی ہے اور انتھریکسینم کا سب سے بڑا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے پھوڑا بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں اگریسیو نس آتی ہے اگریشن آتی ہے ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے اور سب سے بڑا اس میں بھی سمٹم اس میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ڈیفرنس یہی ہے کہ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ کمزوری اور پاس بہت زیادہ جانا وہ آتی ہے جبکہ ارسینک البم میں بھی پاس ہوتی ہے لیکن اس میں بیچینی اور پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے جب پہ انتھریکسنگم میں ایسا نہیں ہوتا انتھریکسنگم میں بہت تیزی کے ساتھ اگریسیو پاس آتی ہے اور وہ گینگرین کی طرف چلا جاتا ہے اسی طرح ہماری میڈیسن ہے آرنیکہ آرنیکہ کو بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ آرنیکہ کے پیشنٹ بھی وہاں پہ سکن جو ہے نا وہ ڈیڈ ہونے شروع ہو جاتی ہے ٹیشو اور بلیکنس آنی شروع ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کسی کا بھی اپنی طرف آنا یا اس حصے کو چھوا جانا برداشت نہیں کرتا یہ ایکارنیکہ کا بہت ٹپیکل سمٹر ہم بات کریں گے ایکینیشیا کی ایکینیشیا میں بھی یہی کنڈیشن ہے اس میں بھی بڑی اگریشن لوک ہوتی ہے لیکن ایکینیشیا میں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے پائیروزینم کی طرح اور یہ کیونکہ ایمیون سسٹم میں ایک بہت بڑے ٹونک بھی ہے اور بلڈ پیوری فائر ہے ایکینیشیا اور یہ انٹی سیپٹیک انٹی بائیٹیک بھی ہے اگر آپ اس کا سب سے بڑا سمٹرم یہ بھی ہے کہ ایکینیشیا میں کاربنکلز بار بار آتے ہیں ری اکر ہوتے ہیں ایک اپیر ہوا کسی بھی میڈیسن سے وہ ٹھیک ہوا پھر دوبارہ کچھ دنوں بعد ری اکر ہو گیا پھر ری اکر ہو گیا پھر ری اکر ہو گیا اٹ وینز کہ باڈی کے اندر کو ایسی سیپٹیک کنڈیشن ہے ایسا کوئی زہریلا پانے ہیں کسی نے زہر دیا کسی نے کوئی ایسی چیز کھا لی کسی کو ایسے خدا نہ خواستہ کوئی انجیکشن لگ گیا کوئی ڈرگ انڈیکشن ہو گئی تو اگر بلڈ اس کے وجہ سے پیوری فائی نہیں ہو رہا تو یاد رکھے کہ ایکینیشیا بہت بڑا بلڈ پیوری فائر ہے اور ایسے زخموں کے لیے جو کسی بھی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ ان میں بدبو آ جائے اور وہ گینگرین کی طرف جائیں تو آپ ایکینیشیا مادر ٹنگچر استعمال کر کے ایسے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور اس کی ری اکرنس جانا وہ ختم کر سکتے ہیں ایکینیشیا کو آپ لوکلی یوز بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے زخم کو کاربنکل کو واش بھی کر سکتے ہیں اور جس طرح ہم ہائی پیڈیکم کی لیڈم کی بات کرتے ہیں تو ایکینیشیا بھی انٹی سپٹک انٹی بائیٹک انٹی جرم پروپرٹیز رکھتا ہے اس لیے اگر کئی خدا نہ ساستہ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہے کسی مچھر نے کاٹ لیا ہے تو اب وہاں پہ بھی ایکینیشیا ہماری میڈیسن ہے پکرک ایسڈ یہ اس حوالے سے کمال کی میڈیسن ہے کہ ایسے لوگوں کے کاربنکل جن کے ساتھ سیکسول ویکنس ہو جائے اور بہت زیادہ ویکنس ہو جائے مسکولر اور سیکسول ویکنس تو ایسڈ پکرک یا پکرک ایسڈ ہماری بہت شاندار میڈیسن ہے اچھا یہاں میں بات کروں گا ایک اور میڈیسن کی تیرنٹولا کیو بینس تیرنٹولا ہسپانیا نہیں تیرنٹولا کیو بینس اس میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ کاربنکل بنتے ہیں اور جیسے کاربنکل بنتے ہیں وہ جگہ کالی اور پرپل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ گینگرین بننا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں بہت ہی حدت کے ساتھ سٹیچنگ پینز ہوتی ہیں ایسی کنڈیشن میں تیرنٹولا کیو بینس ہماری میڈیسن ہے یاد رکھیں کہ جب تک آپ سپیسیف آئی کار کے میڈیسن نہیں دیتے آپ کے ایفیکٹس اس طرح سے نہیں آتے جب سپیسیفک سمٹم کے اوپر روبرکس کے اوپر آپ میڈیسن دیں گے پوری سٹڈی کر کے آپ کا کیس بہت جلدی کیور ہو جائے گا ہم پیتھی کے ساتھ دوڑے رہیں ہماری آپ باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہمارے کیلنڈولا کے حوالے سے اور نیکہ کے حوالے سے ہمارے گینگرین کے کیس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم